نمسکار بہت سباگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں خبر اصردار میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانوانی نرینڈرو موڈی نے راشت پتی دروپتی مرمو سے ملاقات کی اور اسی دوران سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا راشت پتی نے ان کو سرکار بنانے کا نیوتہ دیا اس سے پہلے انڈی اے کے سہیوگی دلوں نے اپنا سمرتھن پترو پی ایم موڈی کو سوپا تھا خبروں کے مطابق نو جون کو نرینڈرو موڈی تیسری بار پی ایم پت کی شپت لے گی راشت پتی سے ملاقات اور اس سے پہلے سیوگی دلوں کے ساتھ بیٹھک جو کی بہت زیادہ مہت پور تھی سب ہی نے سیوگ دیا اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ سمبھب ہے پوری طرح سے کہ نو جون کو نرینڈرو موڈی پی ایم پت کی شپت ایک بار پھر لے گی نو جون کو شپت گرر سمارو ہونے جا رہا ہے جس کی دیاریاں بھی زوروں سے چل رہی ہے اور اس سے پہلے ملاقات راشت پتی دروپتی مرمو سے جسے بے عدی خاص کہا جا سکتا ہے اور راشت پتی نے سرکار بنانے کا دعویٰ نیوتا دیا ساتھی ساتھ اب نو جون کا انتظار جب موڈی تیسری بار پردھان منتری پت کی شپت لے گی یہ تین تصویریں آپ کے سامنے راشت پتی سے نیوتا ملا نرینڈرو موڈی کو پھر مو میٹھا کروایا یہ دوسری تصویر اور تیسری تصویر نو جون کو جو ہونے والا ہے شپت ہونے والی ہے اس کے پہلے یہ تصویر ہمارے پانچ سال کے کارکال میں بھی ہم اسی گتی کے ساتھ اتنے ہی سمرپن بھاو سے دیش کی آشہ آکانکشاو کو پرون کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھیں گے آج صوبے ڈی اے کی مٹنگ ہوئی تھی ڈی اے کے سبھی ساتھیوں نے مجھے پھر سے ایک بار اس دائیتو کے لئے پسند کیا ہے اور سبھی ڈی اے کے ساتھیوں نے راشپتی جی کو اس کی جانکاری دی اور راشپتی جی نے مجھے ابھی بھلایا تھا اور مجھے پردھان منتری ڈی اے کے روپ میں کام کر رہے ہیں ایک نیمت نیوکتی دی ہے اور مجھے شپت سماروں کے لئے اور منتری پرشت کے سدسوں کے سوچی کے لئے انہوں نے سوچت کیا ہے اور اس سے پہلے سنسط کے سنٹرل ہال میں ڈی اے سنسطی دل کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں نرین رومودی کے نام کا پرستاب راجنات سنگھ نے رکھا جس کا سبھی نے انمودن کیا ڈی اے کے بیٹھک سے دیش نے ان کی طاقت بھی دیکھی سنسط کے پرانے بھون میں ڈی اے سنسطی دل کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں نرین رومودی کو ڈی اے کا نیتا چنا گیا ڈی اے کے سنسطی دل کی بیٹھک میں بطور نیتا نرین رومودی کے نام کا پرستاب راجنات سینے رکھا بھارتی جنتا پارٹی کے سنسطی دل کے نیتا و ینڈی سنسطی دل کے نیتا و لوگ صفحہ میں نیتا کے چین کے لیے یہاں پر ہم سب اکترت ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنا سمرتھن دیا ڈس دال سے یہ پردھان منتری ہیں اور پھر پردھان منتری ہونے جا رہے ہیں ڈی اے کا نیتا چنے جانے کے بعد نرین رومودی نے کہا یہ دائتو دینے کے لیے آپ کا ابھار ڈی اے کٹ بندن سچے ارثوں میں بھارت کی اصلی سپریٹ ہے ساتھیوں میں بہت سو بھاگ ہے کہ انڈی اے کے نیتا کے روپ میں آپ سب ساتھیوں نے سرو سمتی سے چون کر کے مجھے ایک نیا دائی تو دیا ہے اور اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں ڈی اے سنسدی دل کا نیتا چنے جانے کے بعد نرین رومودی کا مالا پہنا کر سواغت کیا گیا بیٹک کے بعد نرین رومودی نے بیجی پی کے برشنیتا لالکرشت آڑوانی سے ملاقات کی سرکار گٹھن کی بات ہو یا پھر جیت کی ہر خاص موقع پر نرین رومودی آڑوانی سے جرور ملاقات کرتے ہیں بیرو رپورٹ نیوز ایٹین نرین رومودی نے وپاکشری گھڑ بندن پر جم کر نشانہ سادھا اپنے بھاشن میں نرین رومودی نے کہا کہ دیشواسی جانتے ہیں کہ نہ ہم ہارے تھے نہ ہارے ہیں چار تاریخ کے بعد ہمارا جو ویوار رہا ہے وہ دکھاتا ہے کہ ہم وجہ کو پچانا جانتے ہیں وجہ کے سمائے اور نمات پیدا نہیں ہوتا ہم پراجے کا اپہاس بھی نہیں کرتے یہ ہمارے سنسکار ہیں کہ نہ ہم ہارے تھے نہ ہم ہارے ہیں گھڑ بندن کے اتحاس میں اگر آنکڑوں کے حساب سے دیکھیں تو یہ سب سے مجبود گھڑ بندن کی سرکار میرے لیے جنمہ صرف اور صرف ون لائف ون میشن یہ میشن ہے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے خب جانا اینڈیا کا نیتا چنے جانے کے بعد نریندر مودین بپکشی کٹ بندن پر جم کرنے شانہ شادہ نریندر مودین نے کہا نہ ہم ہارے ہیں اور نہ ہم ہاریں گے دس سال پہلے بھی اینڈیا کی سرکار تھی اور آج بھی اینڈیا کی سرکار ہیں اینڈیا کی سرکار کی سرکار کی سرکار کی سرکار کی سرکار کی بنی اینڈیا پہلے بھی اینڈیا تھی آج بھی اینڈیا اور تل بھی اینڈیا ہے نریندر مودین نے کہا بیتے تین لوگ سبھا چناو میں جتنی سیٹ کانگریس کو ملی ہیں اس سے جاندہ سیٹ بی جبی اس چناو میں جیت چکی ہے اگر میں چودہ انیس اور چوبیس تین چناو کو جوڑ کر کے کہوں کانگریس کے تین چناو جوڑوں تو ان تین چناو میں جتنی سیٹ نے ملی ہے اس سے جاندہ ہمیں اس چناو میں ملی ہے ہر بار بپکش ای بی ایم پر سبال اٹھا کر ہار کا ٹھیک راہ پھوڑ دیتا ہے اس بار نتیجوں نے ساپ کر دیا نریندر مودین نے کہا اس بار ای بی ایم نے بپکش کے مو پر تالہ لگا دیا ہے مجھے تو لگتا تھا کہ ساید اس بار وہ ای بی ایم کی ارثینکہ جلوس نکالیں گے لیکن چار جن شام آتے آتے ان کو تالے لگ گئے ای بی ایم نے ان کو چپ کر دیا دیش کو آج کے ماتاورم ہے سرپ اور سرپ این ڈی ای پر ہی بھروسہ ہے نریندر مودین نے کہا بپکشی کٹ بندن تقنیق کو سویکار نہیں کرنا چاہتا یہ لوگ چناؤ پرکریہ کے پرتی لوگوں میں بھرم کی استثیتی پیدا کرنا چاہتے ہیں میں دنیا میں ڈھول پیٹ رہا ہوں کہ ہم مدر آف ڈیموکریسی ہیں اور یہ دنیا میں جا کر رہے ہیں نہیں نہیں ہمارا دیش میں دیموکریسی ہے کوئی نہیں کہ وہ مودی بیٹ گیا ہے چاہ بیٹنے والا یہاں پہنچ کیسے گیا نو جون کو نریندر مودین تیسری بار پی ایم پتنی شفت لیں گے نریندر مودین نے کہا دیش کا بکاس کرنا ہی سرکار کا لکش ہوگا ایرو رپورٹ نیوز ایٹی شفت گران کے بعد پی ایم مودین کا پہلا دورہ کاشی ہو سکتا ہے دوزار چودہ دوزار انڈس کی طرح اس بار بھی پی ایم مودی پہلے کاشی جا سکتے ہیں پی ایم مودی دس جون کو واراناسی آ سکتے ہیں تیسری بار جیت کے بعد پی ایم مودی کا واراناسی دورہ ہوگا پی ایم مودی کے دورے کو لے کر تیاریاں بھی اب تیس ہو گئی ہیں کاشی وشمناتھ وندر میں پی ایم مودی پوجہ ارچنا کریں گے گنگا آرتی میں پی ایم مودی شامل ہو سکتے ہیں تو وہی ایک روڈ شو بھی پی اے موڈی کر سکتے ہیں اور کاشی واسیوں کو جیت کے لیے دھنیواد دیں گے یہ ریپورٹ دیکھیں میرے لیے جنمہ صرف اور صرف ون لائف ون مشن اور وہ ہے میری حارت ماتا یہ مشن ہے ایک سو چالیس کروڑ دیش واسیوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے خب جانا نریندر موڈی کو NDA کے سنسدی دل کا نیتا چل لیا گیا ہے تیسری بار دیش کے پردھار منتری کی شپت لینے کے بعد وہ دس جون کو وارنسی جا سکتے ہیں بنارس کی بیجے پی نیتاؤں نے پردھار منتری کو ڈلی میں جیت کا سارٹیفیکٹ بھی دیا شپت گرہن کے بعد نریندر موڈی کے پہلے دورے کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے پردھار منتری موڈی سب سے پہلے اپنے سنسدی شیطر وارنسی جائیں گے اور کاشی کی جنتہ کا آبھار جتانے کے بعد باوہ وشونات کی دربار میں مطحہ ٹیک سکتے ہیں تیسری بار پردھار منتری پت کی سفت لینے کے بعد پردھار منتری نریندر موڈی اپنی کاشی کے دورے پر آئیں گے کاشی نے بھی تیسری بار پردھار منتری کو سانسد بنایا ہے تو ایسے میں پردھار منتری کاشی کا آبھار ویکٹ کرنے کے لیے کاشی آ رہے ہیں دس اور گیارہ جون کو لے کر ابھی پرارمبک تیاریاں چل رہی ہیں دو ہزار چودھا میں بھی پی ایم بننے کے اگلے ہی دن نریندر موڈی وارنسی پہنچے تھے اور کاشی وشونات مندر میں درشن پوجن کر نئے سفر کے لیے بابا وشونات کا آشیرواد لیا تھا نریندر موڈی کے سمبھاویت دورے کو لے کر پرشاسنک تیاریاں شروع ہو گئی ہیں وارنسی کے بابدپور ائرپورٹ پر ادھکاریوں کی بیٹھک ہوئی مانا جا رہا ہے پی ایم موڈی وشیش ریمان سے دس جون کو وارنسی آئیں گے پی ایم موڈی وارنسی سے لگتار تیسری بار سانسط چنے گئے ہیں انہوں نے اس بار کانگریس کی پردیش ادھکش اور پرتیاشی اجیرائے کو ڈیڑھ لاکھ ووٹوں سے ہر آیا ہے مانا جا رہا ہے پردھار منتری روڈ شو بھی کر سکتے ہیں اور ایک سبھا بھی کر سکتے ہیں پیلال سنگھن نے بھی کئی کارکم تیار کیے ہیں پردھار منتری کے سواگت کے احترام کے اور تمام سارے کارکموں کو پرساشن کو سوپا گیا ہے اب جگہ کے نردھارن ہو رہا ہے جہاں پردھار منتری یہ کارکم ہوگا تو دس اور گیارہ جنگ کو یعنی کے سپت لینے کے فوراں پردھار منتری نے اپنی کاشی پہنچیں گے اور اپنی کاشی کا آب ہار ویٹ کریں گے اس کو لے کر کاشی کے لوگ بھی اور بھاچپا کار کرتا بھی اس ساہیت ہے نئی سرکار کے گھٹھن کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اسی بیچ ایڈی آر نے نردھار چیت سانسدوں کو لے کر نئی ریپورٹ جاری کی ہے 543 ویجیتہ پردھیاشیوں کے حلف نامی کے آدھار پر یہ ریپورٹ تیار پوئی ہے کاروڑپتی آپرادھک ریکارڈ اور ساکھ شرطہ کو لے کر ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے آئیے یہ جانتے ہیں لوگ سبھا چناؤں کے نتیجے آ چکے ہیں اس بیچ ڈی اے پھر سے سرکار بنانے جا رہی ہے نئی لوگ سبھا کے گھٹھن کی تیاریوں کے بیچ Association for Democratic Reforms یعنی ایڈی آر نے چناؤں جیتنے والے سب ہی 543 ویجیتہ امیدواروں کے حلف ناموں کے آدھار پر ریپورٹ تیار کی ہے ریپورٹ میں نو نرواچے سانسدوں کی انکم آپرادھک ریکارڈ اور ان کی ساکھ شرطہ کو لے کر جانکاری دی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق 543 نو نرواچے سانسدوں میں سے 504 سانسد کروڑپتی ہیں پولٹیکل پارٹیز کو لے کر بات کریں تو بی جی پی میں سب سے زیادہ ویجیتہ کروڑپتی ہیں مہین 99 سیپ پر قبضہ کرنے والی کانگریس دوسرے نمبر پر ہے کانگریس میں کل 92 کروڑپتی ہیں تین سب سے امیر نو نرواچے سانسدوں کی بات کریں تو گنٹور لوگ سبہ سیٹ سے جیت درج کرنے والے ڈاکٹر چندر شیکھر پیمہ سانی دھنوان ہیں ان کے پاس 5705 کروڑ کی سمپتی ہے دوسرے نمبر پر بی جی پی کے کونڈا وشویشور ریٹی ہیں ان کے پاس 4568 کروڑ کی سمپتی ہے کونڈا وشویشور ریٹی نے تیلنگانا کے چیویلہ سیٹ سے جیت درج کی ہے تیسرے نمبر پر بی جی پی کے نوین جندل ہے ان کی سمپتی 1241 کروڑ ہے نوین جندل نے ہریانا کے کورکشیتر سے جیت درج کی ہے ویجیتا امیدواروں کی سیکشن کی یوگیتہ کو لے کر ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 105 نو نرواچے سانسد ایسے ہیں جنہوں نے پانچوی سے بارہوی تک کے بیچ پڑھائی کی ہے وہیں 429 نرواچے سانسد ایسے ہیں جنہوں نے گریجویشن یا اس سے زیادہ کی پڑھائی کی ہے 17 ایسے ہیں جو ڈپلومہ دھاری ہیں ایک امیدوار ایسا بھی ہے جس نے اپنی سیکشن کی یوگیتہ ساکشر بتائی ہے سب سے یوہ نو نرواچے سانسدوں کی بات کریں تو ایس پی کے دو سانسد ہیں جو پچیس سال کے ہیں پوشپیندر سروج اور پریہ سروج جبکہ سب سے عمرداراز ڈی ایم کے کے ٹی آر بالو ہیں ان کی عمر 82 سال ہے ایڈی آر نے چناؤں میں ویجیتہ امیدواروں کے گھوشت آپر آدھک ماملے دل کے انسار جاری کیے ہیں ایڈی آر نے چناؤں میں ویجیتہ امیدواروں کے گھوشت آپر آدھک ماملے دل کے انسار جاری کیے ہیں بی جے پی کے ترسٹھ کانگریس کے 32 ایس پی کے سترہ ٹی ایم سی کے ساتھ ڈی ایم کے کے 6 ٹی ڈی پی کے 5 اور شیو سینہ کے چار ویجیتا امیدواروں کے اوپر گمبھیر آپراتھک ماملے ہیں ایسوسییشن فار ڈیموکرٹک ریفارمز کا بھارت میں گٹھن چناؤ سودھاروں کو لے کر کیا گیا تھا سمیں سمیں پر یہ پرتیاشیوں کو لے کر ریپورٹ جاری کرتا ہے بیورو ریپورٹ نیوز 18 کنگا رناؤت کو تھپڑ مارنے والی مہیلا سی آئی ایس ایف جوان کی گرفتاری ہو چکے ہیں لیکن آر او پی کونسٹیبل کے سمرتن میں شیف سینہ کے ساتھ ہی کچھ کسان سنگٹن بھی آگے ہیں تو وہی بولی ووڈ نے ایک طرح سے چپی سادھلی ہے بولی ووڈ ایکٹریس اور منڈی کی سانسد کنگنا رناؤت کے ساتھ ہوئے اس تھپڑکانڈ کے بعد سیاسی ماہول گرمائیہ ہوا ہے کیا ایک سال تک ان کو آتنگوادی نہیں گیا کیا 13 بہینے تک ان کی انسٹ نہیں گری یہ درد فوج کے ہر جوان میں ہیں زیادہ چھیڑ کھانی کرنے کی جو رت نہیں ہے نیتا بھی اپنے بیان باجی بند کریں اس مردے کو سب سے زیادہ ہوا دی گئی ہے پنجاب سے اور اب تھپڑکانڈ پر اکسانے کی کوشش کی جانے لگی ہے پنجاب میں جہاں ایک کاروباری نے تو اعلان کر دیا کہ کنگنا کو تھپڑ مارنے والی کونسٹیبل کو ایک لاکھ روپے اینام دیں گے اس ماملے میں شو سینہ نیتا سنجیر راؤت بھی کوٹ پڑے ہیں انہوں نے کنگنا رنوٹ پر ہی کسانوں کے بارے میں غلط بیان بازی کا آروپ لگایا راؤت کے مطابق کسان آندولن میں کنگنا کا بیان ایکشن کا ریاکشن کسان نیتا سرون سنگھ پندھیر نے آروپ لگایا کہ سانسک کنگنا مانسک روپ سے بیمار ہو چکی بودی جی کہتے ہیں کانون کا راج ہے تو کانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن کونسٹیبل نے کانون لیا ہے اپنی ماں کے لیے بھارت ماتا بھی ماں ہے اس کی اور جو کسان آندولن پر بیٹھے تھے وہ بھارت ماتا کے پتر تھے یا کنیائی تھی تو اگر کسی نے بھارت ماتا کا اپمان کیا ہے اور کسی کو گصہ آیا بھارت ماتا کا اپمان کیا تو مجھے لگتا ہے اس بارے میں سوچنا چاہیے اس طریقے سے سنجے راؤت نے کانونہ راناؤت کو تھپڑ مارے جانے کا سمرتھن کیا ہے میں آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ خود سنجے راؤت لوگوں کا دل دکھانے والے اتنی ساری باتیں کرتے ہیں کہ تیار رہے کبھی ان کو بھی تھپڑ پڑ جائے میں کسی کے بھی تھپڑ مارے جانے کا سمرتھن نہیں کرتا سوشل میڈیا پر کانونہ کے ساتھ ہوئی گھٹنا کی لوگوں نے نندہ کی ہے فانس ایکٹریس کے سپورٹ میں اترے ہیں لیکن ابھی تک فلم انڈسٹری سے کسی کا ریاکشن اس ماملے پر نہیں آیا ہے اس پر کانونہ کا گصہ ساتھویں آسمان پر ہے کانونہ نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ کل ائرپورٹ پر میرے اوپر جو اٹیک ہوا اس پر فلم انڈسٹری کے لوگ یا تو جشن منا رہے ہیں یا پھر موز سیل کر بیٹھے ہیں کانگنا نے بولیوڈ انڈسٹری کو کہا کہ یاد رکھنا اگر کل کو آپ یا آپ کے بچوں پر راہ چلتے سڑک پر دنیا کے کسی بھی کونے پر اٹیک ہوتا ہے ازرائلی یا فلسطینی ان پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ آپ رفا یا ازرائلی ہوسٹیز کے لیے کھڑے تھے تب تم دیکھنا کہ تمہارے فری سپیچ کے ادھکار کے لیے میں کیسے لڑوں گا ایکٹریس کے اس پوسٹ سے صاف ہے کہ بولیوڈ کے اس چھپی سے وہ نراش ہے کوئی بھی ان کے سپورٹ میں نہیں اترا یا کسی نے بھی ایکٹریس کا حال پوچھنے کی کوشش نہیں کی تو وہ دکھی ہیں حالکہ ایکٹریس نے کھولیام اس ماملے پر سوال اٹھانے کے بعد کچھ ہی دیر میں اپنا یہ پوسٹ سوکشل میریہ سے ریلیڈ کر دیا انہوں نے ایسا کیوں کیا ابھی اس کا جواب تو نہیں مل پایا ہے میں نے ان کو پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فارمز پر ٹیسٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہیں اور I am safe but my concern is کہ جو آتنکواد اور اگرواد پنجاب میں بڑھ رہا ہے how do we handle that لوگ اپنے گسے دا اجہار کر دے ہن دیا کوئی جہی گل نہیں ہگی تو انہوں نے گرپتار کرنا انہوں نے کسے کسے دی کاروئی کرنا یہ نندہ کرن جو گا خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پنجاب میں کسان کلوندر پور کے سپورٹ میں نو جون کو انصاف مارچ نکالنے والے کسان چاہتے ہیں کہ کلوندر پور کے خلاف کوئی کڑا ایکشن نہ لیا جائے مدھی پردیش میں سرکار بڑی پرشاسنک سرجری کرنے والی ہے مکھے سچیف کے ساتھ ہی منترالے میں لمبے سمیسے پوسٹڈ وبھاک کے ادھیاکشکوں کی چھٹی ہو سکتی ہے یہ رپورٹ دیکھیں مدھی پردیش میں مہن سرکار جلد بڑی پرشاسنک سرجری کرنے جا رہی ہے پردیش میں وکاسکاریوں کو گتی دینے اور کامکاج میں تیزی لانے کے مقصد سے پردیش سرکار بڑا فیر بدل کرنے جا رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کی مکھے سچو ویرہ رانہ کے ایکسٹینشن سے پہلے نیا سی ایس ملے گا سی ایس کی ریس میں ڈاکٹر راجیش راجورہ محمد سلیمان اور ایسن مشرا کیندر میں پوسٹڈ انوراک جین میں سی ایس کی ریس میں ڈی جی پی سودھیر سکسینہ کا کاریکال دو مارچ کو پورا اس کے علاوہ بارہ زلوں اور منترالے میں بڑے فیر بدل کی تیاری ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ بارہ سے زیادہ زلوں کے کلیکٹر ایس پی بدل سکتے ہیں کمزور پرفارمنس والے افسروں پر گاج گرے گی تین زلوں میں نئے ایس پی کی تیناتی ہوگی آگر مالوہ سیہور اشوک نگر میں نئے ایس پی کی تیناتی ہوگی تو ایک طرف سرکار پرشاستنک جماوٹ اور کساوٹ کی تیاری میں ہیں تو وہیں بیوروکریسی میں فیر بدل کی سکبگاہت پر راجنیتی گرما گئی ہے کانگرس نے جہاں اس سے لے کر بی جے پی پر نشانہ سادھا اور اس سے تبادلہ ادیوک کے شروعات قرار دیا تو وہیں بی جے پی نے اس فیصلے کا بچاو کیا اور کہا کہ پرشاستنک جماوٹ ضروری ہے اسے آپ سرجری بولنے لگ گئے آج کل یہ تو پہلے اس کو ادیوک کہتے تھے تو تبادلہ ادیوک شروع ہوگا اور تبادلہ ادیوک جو ہے ہر چناؤ کے بعد تینجی سے شروع ہوتا ہے ابھی پانچ مہینے میں جتنے آئی ایس ادھیکاریوں کے اور آئی پی ایس ادھیکاریوں کے اور بڑے سی اوز کے ٹرانسپر ہو چکے ہیں تو یہاں تو ریچارڈ سماپت ہو چکا ہوگا یہ نیا ریچارڈ کروانا پڑے گا دیکھیں مدیپردیس میں ڈاکٹر موہن یادو جی نے مکہ منتری بنتے ہی سندیج دیا تھا کہ سرکار مجبوط اقوال کے ساتھ کام کرے گی اور کڑے فیصلے لیے جائیں گے آچار سہیتہ کے سمائے کئی فیصلے رک گئے تھے اب آچار سہیتہ ہٹی ہے تیجی سے فیصلے لیے جائیں گے پرساسنک جماعبت پھر بدل بھی اس سبیدہ کے حساب سے کیا جائے گا ساتھ ہی مدیپردیس میں کانون روستہ کا کڑائی سے پالن کرانے کے لیے بھی نینے لیا جائے گا مدیپردیس سرکار پردیس میں ایک مجبوط اقوال والی سرکار ہے اور مجبوط اقوال کا سندیج دکھائی بھی دے گا ڈاکٹر موہن یادف سی ایم بنے کے ساتھ ہی اپنے سخت دیور دکھاتے ہیں لاؤچ سپیکر کی تیز آواز کو لے کر پرشاسن کو نیئم کے مطابق کاروائی کرنے کے نردیش دیئے تھے اسے کے ساتھ ہی پرشاسنے کا دکاریوں کی بدسلوکی پر بھی ایکشن لیا تھا ایسے میں وہ اپنے پرشاسنے فیر بدل کرنے والے ہیں اور مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس سے پردیش کے وقاس میں تیزی آئے گی بیرے ریپورٹ نیوز ایٹین اور اسی بیچ بڑی خبر کا ذکر کرتے ہیں ڈلیلی سے یہ بڑی خبر ہے جی پی نڈا کے آواز پہنچے ہیں چھتیز گڑ کے راجپال بڑی بیٹھک یہاں پر ہو سکتی ہے بیعت خاص یہ بیٹھک اس بیٹھک میں رہے گا یہ بھی جانے کے سہیوگی سے پر آپ کو بتائیں یہ بہت خاص ملاقات ہو سکتی ہے چونکہ نتیجے آ چکے ہیں اور اس کے بعد چرچاؤں کا دور لگاتار چل رہا ہے اور اسی بیچ جی پی نڈا کے آواز پر چھتیز گڑ کے راجپال پہنچے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے ونیت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ونیت جی پی نڈا کے آواز پر چھتیز گڑ کے راجپال کیا خاص اگر ہم دیکھیں یہاں پر جی پی نڈا کے آواز پر لگاتار جو ہے بی جی پی کے ورس نتاؤں کی جو بیٹھا کے وہ چل رہی تھی اس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ سرکار کٹھن کو لے کر جس طرح سے خواہد چل رہی تھی اس میں سہیوگی دل جو ہے وہ لگاتار مل رہے تھے اور اس سے جب سہیوگی دل جو سبھی صدست ہیں وہ مل کر چلے گئے اس پر راجناس سنگھ بھی یہاں سے چلے گئے لیکن اس وقت بی جی پی راستی ادھا جی پی نڈا کے آواز پر کندری گریہ منتری امیش شاہ بھی موجود ہے اور ایسے میں چھتیس گھڑ کے راجی پال جو ہے وہ یہاں پر آئے ہوئے تو نشط طور پر جو پوری راجناسی گھٹنا کرم ہے اس پر کہیں نہ کہیں چرچہ جو ہے وہ کی جائے اب دیکھنے والی بات ہے کہ چھتیس گھڑ کے راجی پال جو ہے وہ یہاں پر پہنچے اور اس بیٹھک میں جی پی نڈا کے ساتھ ساتھ ہے بینک اندری گریہ منتری امیش شاہ بھی ہیں آخر کار کس طرح کی چرچہ جو ہے وہ کرتے ہیں لیکن نشط طور پر جی طرح کی راجناسی گھٹنا کرم چل رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جو چرچہیں ہوگی وہ راجناسی گھٹنا کرم پر بھی ہو سکتی ہے نتیجوں پر لگاتار چرچہیں تو ہو رہی ہیں کئی بڑی بڑی بیٹھکی بھی ہوئی پر چھتیز گھڑ کے راجعپال پہنچے ہیں اس کے اور کچھ مائنے بھی ہیں کیا بینیت آجیب میں حالانکہ اس پر قیاس لگانا جو ہے وہ ابھی تھوڑی سے جلدواجی ہوگی کیونکہ اگر ہم بات کریں راجعپال کی بات کریں تو وہ بھلے ہی وہ راجنیتک ویکٹی ہیں لیکن پد جو ہوتا ہے وہ سمویدھانک پد ہوتا ہے لیکن میں کہیں نہ کہیں میں ان کی پرسٹ بھومی جو ہے وہ راجنیتی سے رہی ہے تو وہ بہت سمبھا ہے کہ ان سے جو ہے وہ راجنیتک سلاب بھی جو ہے وہ بھی لے جا سکتی ہے ان کے ساتھ راجنیتک چرچہ بھی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے موجودہ خبر اثرگار میں فیلحال کلیت نہ ہی